اچھا انوک جی ویسے تو آپ کے پتا جی کو سنگیت کے تمام لوگ جانتے ہیں ان کو پرمشری بھی ملا ہے یعنی بھارت سرکار میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں میں بتاؤں ان کے بارے میں کہ وہ جس طرح بھجن گاتے تھے تو وہ بھجن کو ساکشات سامنے کھڑا کر دیتے تھے تو درشن کر لو بھجن کے کہ اگر وہ گا رہے ہیں ٹھومک چلے درام چند تو دیکھ لو ایسے چلتے ہیں بھگوان راہ ڈھومک ڈھومک کے ایک ایک چیز آپ ڈیوجلائز کر سکتے ہیں آپ آنکھ بند کر لے تو آپ کو لگے گا کہ بھگوان راہ آپ کے سامنے چھوٹے سے یہ چل رہے ہیں یہ کلا پیتا جی نے تھوڑی سے مجھے دی کتنا نمبر دیں گے آپ اگر میں مشکل سوال ہو سکتا ہے لیکن اگر اس پیتا جیسے پیتا جی یہ درشن دکھا دیتے تھے اپنی گائیکی سے آج اگر آپ سے وہ سپنے میں آیا اور پوچھیں کی بیٹا تم نے کتنا فالو کیا میرے گائیکی کو بیس پرسنٹ اچھا اٹھلی ہوا کیا میں پیتا جی سے بہت سیریسلی سنگیت سیکھ رہا تھا شاستری راگیں سیکھ رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کا سٹائل سیکھ رہا تھا اچانک میرا ایک album سپر اٹھو گیا اور میرا بہت نام ہو گیا پھر میرا وہ سیکھنا بند ہو گیا میرے اندر اگر کوئی رگریٹ ہے تو یہ ہے کہ بھگوان نے میرا نام ذرا جلدی کر دیا پانچ سال اور رکھ جاتا وہ پانچ سال رکھنے کے بعد میرا نام کرتا ہے تو میں اور اچھا گاتا کیونکہ میں پیتا جی سے بہت ویدیوت سیکھ رہا تھا ان دنوں وہ بند ہو گیا اور وہ album کی کونسی وہ بھی یوں ہی آگئی تھی ہم نے ریکارڈ تو کی نہیں تھی دیکھیں ہمارے جیون میں سب کچھ گھٹیت ہوا ہے جیسے جنم سے ہی بتا دو ہمارے ماتا پیتا گرمیوں کے چھٹیوں میں نینی تال گھومنے جاتے تھے دو گئے تین آگئے میرا جنم ایک گھٹنا ان دنوں ڈیٹ تھوڑی فکس ہوتی تھی کب ہونے والے 66 years پہلے آگئے تو میرا جنم تو نینی تال کا لکھا گیا لیکن میں لکھنوگا ہوں اس کے بعد کیا ہوا یہ جو album ہے میں ایک پروگرام کر رہا تھا ہارے کشنا مندر جہو میں 1979 میں ہم نے سب بھجن گائے تو ہمارے ساتھ گردیپ سنگھ گٹار بجا رہے تھے روپ کمار آٹھوٹ تبلہ بجا رہے تھے میں ہارم نے بجا رہا تھا ہم نے پروگرام کیا ہم بابا سا گئے پروگرام بہت اچھا ہوا تھا تین مہینے بعد ایک فون آتا ہے وہاں سے ان کے ریکارڈس تھے دمن سود کہہ لے کہ وہ تم گھا رہے تھے نا یار وہ میں نے ریکارڈ کیا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جب آ کے سنو تو میں نے آ کے سنو میں نے کہا کیا اچھا لگ رہا ہے یار مزیشن کم ہیں منجیرے کی آواز نہیں ہے منجیرہ چاہیے پھر چون چون چاں چاں مائک کا آ رہا ہے بیج میں وہ کوئی ایسا پروفیشنل مائک بھی نہیں تھے اس کے بعد پولیڈور نے اس کو سنا انہوں نے کہا جہاں ہم اس کا ڈبل ایلپن بنائیں گے اور میں نے کہا سنگل وقتا نہیں ڈبل ایلپن بنا رہے چلے ہو کہ میں نے بنائیں گے بس وہ بنا بات ختم ہسٹری اس کے بعد سے آج تک میرے فرصت ہی نہیں سیکھنے کی بھی فرصت بند ہو گئی وہ مجھے ریگریٹ ہے کہ وہ ایلپن پربو اگر پانچ سال بعد آپ ریلیز کرا دیتے ہیں تو میں اور اچھا تھوڑا گاتا اب میری بہت اکشاہ ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اپنے پتا جی کو اسمروڑ کر کے ذرا سنائیے تھومک چلت کی کیسے وہ تھومک چلت رام چندر تھومک 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 چلت ہاں چلت تھومک چلت رام چندر باجت پینجنی تھومک چلت چلت رام چندر